دوستو نمسکار میں ڈومر سنگھ ماروارڈ مجیوک اسکول سے آپ کا ساتھی اور میں آپ کو ہارمونیم بجانا سکھاتا ہوں ہارمونیم سے سورگیان کیسے کرتے ہیں ہارمونیم کیسے بجاتے ہیں کیسے سیکھتے ہیں یہ میں ویڈیو میری چینل پر ڈالتا ہوں اور آپ لوگ مجھے اپنا گروہ مان کر میرا ویڈیو دیکھتے ہیں اور انسورنگ کرتے ہیں اس کے اپرانت اگر آپ نہیں سیکھ پاتے ہیں تو یا تو میرے ویڈیو میں کمی ہے یا آپ کے ابیاز کرنے میں کمی ہے تو یہ ساری باتیں ہیں لیکن مین بات یہاں آتی ہے دوستو کہ کسی بھی چیز کو کسی بھی ڈیگری کو پرابت کرنے کے لیے کوئی بھی سکسہ گھرنگ کرنے کے لیے ایک پارٹکرم ہوتا ہے تو ہارمونیم سیکھنے کا بھی پارٹکرم ہے لیکن آج تک آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ہارمونیم سیکھنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے کیا کیا سیکھنا چاہیے کیا کیا ابیاز کرنا چاہیے ہارمونیم کے پارٹ کیا کیا ہیں ہارمونیم کے لیسن کون کون سے ہیں اور پہلے کون سے کرنے بعد میں کون سے کرنے کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کتنا سمجھ لگتا ہے اور یہ پارٹکرم کرنے سے سورگیان ہوتا ہے دوسرے پھالتو اڈنگے بیچ میں نہیں ہوتے ہیں نہیں ہونے چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوٹیوب سے ہارمونیم سیکھ رہے ہیں یوٹیوب سے سورگیان کر رہے ہیں تو جو یوٹیوب آپ کے سامنے آگئی ہے تو اس یوٹیوبر کو پتا تھوڑے کہ آپ کس لیول پہ ہیں وہ تو ایسے سکھا رہا ہے جیسے آپ نے الانکار کر دیا اور آپ یہ نیا الانکار کر دو اب یہ الانکار کر دو اب آپ ایسے کرو آپ ایسے کرو یہ گانا سیکھ لو ایک گانا بجا لو اجار گانا بجا لوگے ایک راگ سیکھ لو لاک گانا بجا لوگے دنیا کے سارے گانا بجا لوگے آپ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں اس لئے دوستوں ایسا نہیں پاٹھ کرم ہے آرمنیم سیکھنے کا اور ودوان لوگوں کا بنایا ہوا ہے اس لئے میں آج آپ کو وہ پاٹھ کرم ہی بتا رہا ہوں آپ کیا کرتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اونچے خوابوں میں چلے جاتے ہیں اپتال اور سم اور کھٹکار مرکی اور علاپ اور اس میں فس جاتے ہیں اور مند میں ہی آپ بڑے کلاکار بن جاتے ہیں ہم تو راگوں کا بیاس کر رہے ہیں ارے سرگیان ہوا نہیں پاٹھ کرم آپ نے پورا کیا نہیں کیا راگ سے کیا لینہ دینا ہے راگ سیکھنی چاہیے یا نہیں سیکھنی چاہیے کب سیکھنی چاہیے یہ سب آپ کو پتا ہونا چاہیے تو آج میں آپ کو آرمنیم سیکھنے کا جو پاٹھ کرم ہے سٹیپ ٹو سٹیپ بتاؤں گا میں آپ کو کوئی لمبے چوڑے علمکار نہیں کراؤں گا کچھ نہیں کراؤں گا میں آپ کو صرف بتاؤں گا کہ یہ چیزیں سیکھنی ہیں اتنے علمکار ہوتے ہیں اتنے ہی سیکھنے ہیں لاکھوں علمکار بتاتے ہیں آپ کب تک سیکھو گا جندگی پر یہ علمکار ہی سیکھ ہوگے آرمنیم کب سیکھو گے سورگیان کب ہوگا ویسے تو سنگیت تو اتھا ساگر ہیں سیکھنے کے بعد بھی سیکھنا پڑتا ہے لیکن ایک بیسیک چیز تو سمجھ میں آ جائے نا کہ ہم نے آرمنیم کا کورس کر لیا ہم نے سب سیکھ لیا ہم گانا نکال سکتے ہیں ہم کو پتا چلتا ہے یہ سور مچھا ہے یہ چیزیں سیکھنے کے لیے ایک نردارک پارٹکرم ہے ساستر ہے اس کے انساری میں پڑھاتا ہوں میں آپ کو ویڈیو بنا کر بتاتا ہوں تو آج میں آپ کو وہ پارٹکرم بتانے جا رہا ہوں جو آپ دہری رکھ کر سنیں اور سمجھیں دوستو سسٹم یہی ہے کوئی سورٹ کٹ نہیں ہے آرمنیم سیکھنے کا رٹنے سے کچھ نہیں ہوگا اور سب سے پہلے ایک بار نوٹ کر لیجئے کہ ہارمنیم سیکھتے سمیں سنگیت سیکھتے سمیں آپ تھوڑا بہت کچھ جانتے بھی ہیں تو آپ اپنا دماغ بلکل نہیں لگائیں اپنا دماغ آپ جہاں لگائیں گے وہاں آپ گلتی میں رہو گے آپ پچھر جاؤ گے جو آدمی بتا رہا ہے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں آپ اسی پر وشواس کیجئے اور چلیے اس لائن پہ اسٹیپ اسٹیپ کاروائی کیجئے ابھیاس کیجئے تو آپ سیکھ جائیں گے ایک نیمیت سمیں میں لیمیٹیڈ ٹائم میں سیکھ جائیں گے اپنا دماغ لگاؤگے اڑگیان لگاؤگے تو دوستو نہ تو آپ سیکھ پاؤگے کچھ نہیں کر پاؤگے دوستو تو چلیے میں آپ کو یہ باتیں بتانے جا رہا ہوں کیا ہارمونیم سیکھنے کے لئے کیا کیا کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ہارمونیم آپ کا خود کا ہونا چاہیے آپ سوچو میں کیسے ہو پی سیکھ جاؤں گا نہیں سیکھ سکتے کیوں نہیں سیکھ سکتے یہ لگوی چھوڑی رامائن کرنے سے کوئی مطلب نہیں ویڈیو لنبا ہو جائے گا آپ کو میں تو سب موبائل میں ہارمونیم کی وہ ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے سیکھ لوں گا آپ کسی کو بھی دیکھا ہے اسٹیج پہ یہ موبائل ایپ میں ہارمونیم سے گاتے ہوئے نہیں دیکھا نا تو وہ چیز کام کی نہیں ہے کسی بھی ایپ کا سارا مطلب دوستو من کی ایپ رکھو دل کی ایپ رکھو دماغ کی ایپ رکھو آپ گاؤ گیت تال والا دوسرا کام ہے وہ تال والا تال سیکھے گا ڈولک بجانے والا ڈولک سیکھے گا تبلہ بجانے والا تبلہ سیکھے گا آپ کو آرمونیم سیکھنا ہے آرمونیم بجانا ہے اس کے ساتھ گانا ہے آپ جب گاؤ گیت اس میں آپ کون سکتہ تال سے گھا رہے ہو آپ کو یہ سوچنے کی ضرورتی ہے آپ کو تو لہ بد گانا ہے تال کا کام وہ تبلے والا کرے گا آپ گارہ سرو کرو گے وہ اپنا آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا اس لیے آپ کیا کرتے ہیں سرو میں تال میں علاپ میں راگ میں اس میں اُلج جاؤں اس میں مت اُلجو دوستو بیسیک جو ہے پہلی بار تو ہارمونیم آپ کا ہونا چاہیے دوسری بار آپ خریدے تو چھے سے لے کے آٹھ ہزار تک کا ہارمونیم مل جاتا ہے بجار میں اچھا ہارمونیم مل جاتا ہے اتنا بجٹ نہیں ہو تو کوئی بات نہیں آپ سیکنڈ ہارمونیم لے لیجئے جو چار سے ساڑھا چار ہزار تک آرام سے مل جاتا ہے تیسری بات یہ سات بیلے اور فور لین کا ہارمونیم اور اس چکر میں مت پڑو فور لین کا ہارمونیم سات بیلے وہ پردے ہوا پرنے والے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سادارن ہارمونیم لو سادارن دھمن والا سنگل دھمن والا ہارمونیم وہ ہی آپ کے کام آئے گا کیونکہ سوروں میں کبھی ہوا کم دھڑی پڑتی ہے کبھی زیادہ دھڑی پڑتی ہے تو اس کا آپ کا سنگل دھمن والے ہارمونیم سے ہی یہاں سا ہی بیٹھے گا وہ ساں دھمن والا اور چار ایڈ والا اور تین لین والا اور دوستوں اس کی تین لین ہے تو تین آواز آئے گی آپ کنپیز ہو جائیں گے یہ حقیقت ہے بھلے لوگ اس کو نہیں مانے تو اپنے سادارن جو ہارمونیم ہوتے ہیں وہ ہارمونیم ہی آپ لیں اور جو ہارمونیم اگر آپ سیکنڈ ہارمونیم لیتے ہیں کہ پرانا کسی کے پاس پڑھا ہے کوئی یوز نہیں کر رہے ہیں اور کس نے نیا لے لیا یا آپ کو بیچ رہے ہیں تو اس آرمونیم کی آپ کو ایک بیسک جانچ کرنی پڑے گی جو آپ کو آرمونیم پہ بتاتا ہوں میں وہ جانچ سوٹی سی جانچ کر لیجی تاکہ یہ نہیں ہوگی آرمونیم غلط ہو سور غلط ہو میں بے سورے کی بات نہیں کر رہا ہوں بے سورہ سورہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میجر مسٹیک آرمونیم میں ایسی ہوتی ہے جس کے قرآن آپ ریاض کرتے رہو گے کرتے رہو گے لیکن بعد پتہ چلے گیا کہ ہمارے تو اس کے لئے بھی گلت ہو گئی اور ریاض بھی گلت ہو گیا کیوں گلت ہو گیا کہ جس بٹن کو آپ نے سی سارپ سمجھتا وہ سی سارپ ہے ہی نہیں تو اس چیز کو میں آپ کو آرمونیم پہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے آرمونیم کی پراتھمی جانچ کیسے کریں گے بہت جروری ہے نیہات ہے دوستو اور آج جو میں آپ کو آرمونیم کا جو پاٹی کرم بتانے جا رہا ہوں بڑا سمپل ہے ہو سکتے آپ جانتے ہوں گے چاہے آپ پرانے ہو آپ نے سورگیان کر لیا ہے چاہے کر رہے ہو چاہے آپ آدمی آرمونیم سیکھنا سرک کرو گے یا آپ یہ آپ نے مہینے بر سے کر دیا ہے تو بھی آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور جہاں تک میرا انبھر ہے یہ یوٹیوب پر یا ہارمونیم کا پاٹی کرم سمندی جو ویڈیو ہے وہ پہلا ویڈیو ہے تو آئیے ہارمونیم کی پراتمی جانس کا طریقہ بتاتا ہوں دوستو یہ میٹرونم ایپ ہے اسے آپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ اس ایپ کے جو یہ ٹوینر ہے اس کو آپ چالو کر دیں گے تو یہ پھرکینسی بتانا سورو کر دیں گے آپ اگر سی سار یہ پہلا کالی ہے جو مدی سبتک اس کو دبائیں گے تو یہ سی سار پہ اس میں لکھا وہ آ جائے گا حالانکہ اس کی پھرکینسی بھی سار پہ لکھے ہوئی آتی ہے ٹو ڈبل سیون لیکن اس کی طرف دھیان نہیں دینا ہے صرف سی سار پہ بجنا چاہیے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ ان بجاتے تو سی سار پہ اور وہ دھونی جو ہیں وہ دیتا ہے سی کی یہ بجاتے سی سار پہ سی سار پہ سو کرنا چاہیے لیکن سی سار پہ بجاتے ہیں اور جو اس کے آواز ہوتی ہے وہ سی کی ہوتی ہے حالانکہ میرے آرمونیم مسٹیک نہیں ہے دوسرا آرمونیم میں ایسی پروبیم ہوتی ہے تو میں دون آرمونیم آپ کو کر کے بتا دیتا تو کہنا کے مطلب ہے کہ آپ سی سار پریس کرتے ہیں تو اس میٹرون ایپ کے ٹوینر میں سی سار پہ دکھانا چاہیے اگر وہ سی یا بی دکھا ہوئے تو اس کو ٹھیک کرا لینا چاہیے اس کے بعد میں اس کو کام میں لینا چاہیے نہیں تو آپ تو اس کو سا مان لیں گے کہ سی سار پہ یہ سا ہے تو یہ نیچہ بھی ہو سکتا ہے ایک سور آدھا سور نیچہ بھی ہو سکتا ہے اور آدھا سور اوپر بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا ساری مینج جو ہے چھہمینے آپ جو کلنک لنکاروں کا عبیاس کریں گے وہ سب بھی کار ہو جائیں گے اس لئے آرمونیم کی جو پراتھمک جانس ہے یہ بہت ضروری ہے اور اس بھی جو مشٹک ہے یہ آرمونیم ریپیل کرنے والے یہ نکال دیتے ہیں ان ریڈز کو ادھر ادھر آگے پیچھے کر کے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی دکھت نہیں جتنا ٹوننگ کے پیسے لگتا ہے اتنا ہی اس چیز کے پیسے لگتے ہیں آرمونیم کی جانس کے بات دوستو تھوڑی بہت آرمونیم کے بارے میں جانکاری جو ہیں وہ آپ کو ہونا بہت ضروری ہے جانکاری میں ویسے میں آپ کو جانکاری دوں تو یہ آرمونیم آرمونیم میں اپنا بھارتی سادن نہیں ہے گریج دیسوں میں بنا ہے روس جاپان وغیرہ ادھر یہ بنا اس کا جو دوسرا روپ ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کیسے ہو وغیرہ وہ ہوتا ہے تو سرو میں جب یہ آرمونیم انگریج بھارت میں لکھے آئے تھے تو اول انڈیا ریڈیو وغیرہ میں نے اس کی مانتہ نہیں تھی اور چونکہ پورٹیبل ہے اس لئے سنگیتکاروں نے اس کو اپنا لیا اور اب جو ہے اس کی مانتہ ہے جیادہ پرانہ نہیں ہے ساڑھے پانسو سال ہے پرانہ نہیں ہے لیکن ہمارے وینا وغیرہ سے اس کے سور بلکل ملتے جلتے ہیں کیونکہ وہ اس کی فریکوینسی دنیا میں ایک سرکی ہوتی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سور کتنے ہوتے ہیں کہ بھی سات سور سدھ سور ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کل سور بارہ ہوتے ہیں تو سات سدھ سور جس میں چار کومل اور ایک مرتیور ہوتا ہیں یہ آپ کو معلوم کرنا پڑتا ہے یہ پارٹی کرم اب چلنا ہے آپ کا پہلا پارٹی کرم یہی ہے ٹھیک ہے اور یہ سات سدھ چار کومل اور ایک مرتیور بن کے یہ بارہ سوروں کا ایک سیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو سب تک کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو تین سب تک ہوتے ہیں ہارمونیم میں یہ پہلا سب تک یہ دوسرا سب تک یہ تیسرا سب تک مندر سب تک مدی سب تک تار سب تک ٹھیک ہے اب اس میں یہ دھمن ہوتی ہے ہوا پڑھنے کی جب آپ ان آوا پڑھتے ہیں تو اب آپ ادھر سے نکلتی ہے تو یہ سور بولتے ہیں ادھر اسٹو پر ہوتے ہیں نیچے کی طرف تو وہ اسٹو پر ہوا کے کھڑکیاں کھولنے کے کام کرتی چلو یہ بات ہوگی دوسرا اب سوروں کے نام سوروں کے نام میں اپنے ہندوستان میں کیا کرتے ہیں پہلی کالی دوسری کالی تیسری کالی چوتھی کالی پانچی کالی تو یہ اس طرح سے ہیں پھر پہلا سپید دوسرا سپید یوں کر کے ساتھ سپیدیں اور پانچ کالییں یہ بارہ سور ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمرا سا بدلتا رہتا ہے اب یہ سا ہے یہ سا بھی ہو سکتا ہے اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سا سے گھا رہا ہوں میں پہلی کالی سے گھا رہا ہوں میں دوسری کالی سے گھا رہا ہوں یہ آپ کو کہنا پڑے گا تو لیکن اس میں آپ کو ویسٹرن پردیت کی جو سوروں کے نام ہیں وہ آپ کو یاد کرنا ضروری ہوگا کہ آپ کی سکیل کونسی ہے تو یا تو پہلی کالی بتاؤ دوسری کالی بتاؤ اس میں بھی آپ کو پہلی کالی پہلی کالی کا ویسے تو مطلب ہی مدی سب تک کی پہلی کالی ہوتا ہے لیکن آپ کو بتاتے ہیں وقت یہ بھی بتانا پڑے گا پہلی کالی یا دوسری کالی ہے تو دوسری کالی مدی سب تک اور دوسری مدی سب تک کی دوسری کالی اور ان چیزوں کو ایجیلی سمجھنے میں دکھت آتی اس لئے آپ کو ویسٹرن جو نام ہیں نوٹس کے ان بٹنوں کے وہ آپ کو سیکھنا بہت ضرور ہے تو وہ اس طرح سے ہوتے ہیں جسے یہ پرارم مر آرمانی میاں سے ہوتا ہے تو یہ یہ سی ہے سی ڈی ای ایپ جی یہ سیکھنا پڑے گا یہ یاد کرنا پڑے گا یاد ہوگا آپ کو اور آپ ویڈیو کا نارپر سے سیکھ سکیں سپید سورجو ہیں وہ ویسٹرن پدیتی میں سارے سوڈ سورمان ہیں تو سی ڈی ایسے سرو ہوتا ہے سی ڈی ای ایپ جی ای بی اب آپ سی سرو ہو جاتا ہے یہ تین سبتوں کے تین سبتوں تک یہ چلتا ہے لیکن یہ ہے یہاں سے یہ سی ہے تو یہ سی تھری کہلاتی ہے یہ سی پور کہلاتا ہے یہ سری پائیت کہلاتا ہے اور آگے آگے چلتا رہتا ہے اور یہ کالے بٹن ہیں جو شاہرپ کہلاتے ہیں سی تو یہ سی کا شاہرپ بی تو ڈی کا سارپ اور ای کا سارپ ہوتا نہیں بی کا سارپ ہوتا نہیں اس لیے سی سارپ ڈی سارپ ایپ سارپ جی سارپ اے سارپ ٹھیک ہے تو یہ سوروں کا بسید نولیج آپ کو ہونا چاہیے نام ویسٹن پر دیتے کے آپ کو یاد ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں آپ کو ایک سروعات میں آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ کو ڈائری میں لکھ لینا چاہیے سیکھ آگے آپ سا اپنا سا لکھ دو یا پہلی کالی لکھ دو کون سا سا ہے جو بھی ہیں اس آرمنیوم کے پیٹن کے حساب سے ایک بار نام آپ لکھ لو کہ سی سارپ ٹھیک ہے تو پہلی کالی مدی سب تک ایسا لکھ لو ٹھیک ہے اور سی تو پہلا سپید مدی سب تک یہ لکھنا پڑے گا یہ دوسرا سب تک مدی سب تک بی ٹھیک ہے یہ سارے گمہ پدر بات کی بات ہے اب آتا ہے کہ سارے گمہ پدر نشاء سرگم سرگم کیسے بجائیں یہ تو سور تو بارہ ہیں بارہ سوروں کا جھنڈ ہے اب سا کہاں سے بجے گا رے کہاں بجے گا تو یہ کوئی فارمولاو جو بتاتے ہیں نا کہ ہاپ نوٹ اور پھول نوٹ ہاپ نوٹ پھول نوٹ یہ دیکھئے یہ الٹے آپ اس سے بھرمیت ہوتے ہوں جب آرمنیوم کوئی بنی ہے چیز سا سب سے پہلے سا ہوتا ہے تو جب چیز بنی ہے آرمنیوم یہ بنا ہے تو اس کا پہلا نوٹ جو یہ ہے یہ سائی تو ہوگا تو اس کو آپ بجائیں دیکھئے سا سا بلکل یہ پہلا نوٹ ہے اسے طرح یہ بھی اس کا بھائی ہے یہ بھی پہلا نوٹ یہ تو آپ یہاں سے بجائیں گے ریگولر سب سوروں کو سرگم کی آواز آرہی ہے سارے گم آرہی ہے آرہی ہے اب یہ آہ وائٹ نوٹ میں تو یہ بلکل سب کو بجالو سہی بیٹھتا ہے لیکن ہمارے سنگیت پدیتی میں ہم کالے سوروں کو جو ہے زیادہ مت تو دیتے ہیں زیادہ تر پہلی کالی سے سکھائے جاتا ہے مت یہ سب تکی تو اس کو سی سار بولتے ہیں تو یہاں سے یہ سرگم کیسے بجے گی جو یہاں سے بجاری بجری کنٹینیو وہ یہاں سے کیسے بجے گی تو اس کے لیے وہ یہ آپ کو یہ بیسی یہ جو سپیس ورے ان کو سمجھنا پڑے گا کہ سا بجرا ہے رے بجرا ہے تو ان کی بیس میں سا سارے گا ٹھیک ہے یہ ایسے بجرا ہے نا سا سارے گا مہ پہ دھنی شا زانی دا پہ مگ دے سا ٹھیک ہے بج گیا تو لگر یہاں سے بجاؤں تو میں کس کو بجاؤں کنٹینیو یہ ٹوئنکر کیسے نکلے گی تو اس لیے پیٹرن کو سمجھ کے کرنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے میں یہ صرف ہو سکتا آپ اس چیز کے بارے ہم جان کری ہو لیکن آپ کا ایک ریاج الگ طریقہ بھی ہوگا کہ آپ نے جو کچھ سیکھ لیا ہے آپ دوسری بندے کو سکھاؤ اپنے دوست کو سکھاؤ بھائی کو سکھاؤ فیملی ممبر کو سکھاؤ وہ آپ کا ریاج پکا ہوگا وہ آپ کی یاد داست پکی کرے گا اس کے لیے بھی یہ جان کریے آپ کے لیے بہت مہت پونے تو آپ یہاں سے یہ دیکھ دی تین سورے سارے گا تو اس میں کیا ہوا بیس میں یہ دو سور ہم نے چھوڑے ہیں سی سارپ اور ڈی سارپ چھوڑ دیا تو یہ سارے گا بنا ہے تو یہاں سے اپن سارے گا بجائیں گے تو یہ دو سور چھوڑ دیں گے ہو گیا اب یہاں کیا گرم سارے گا گرم پاس پاس میں اس کی بناوٹی ایسی ہے گرم پاس پاس میں تو آپ کا سارے گا سارے گا گرم پاس میں ٹھیک ہے پھر ایک چھوڑ کے یہ سب ایک چھوڑ کے سارے گا پاس میں پھر پ پ ایک چھوڑا د ایک چھوڑا نی ایک چھوڑا اور یہ سا نی اور سا پاس پاس تو ایسا ہی ہم نے کو اس میں کرنا سارے گا ایک ایک چھوڑ دیا گرم پاس پاس میں ایک چھوڑا پ ایک چھوڑا د ٹھیک ہے اور ایک چھوڑا نی اور نی اور سا پاس پاس میں نیسا گ گم نیسا اور ادھر بھی نیسا پاس پاس میں ٹھیک ہے یہ بھنڈا آپ سمجھ لو تو آپ کوئی سرگم کئی سے بھی بجھا لہو یہاں کی ضرورتی آپ کئی سے یہاں سے لوگیں تو وہی بھنڈا چلو گیا کہیں سے بجھا لو بھولے آپ تو یہ بھنڈا لگو گا یہ بات ہوگی سرگم نکالنے کی بات سرگم نکالنے کی بات ویسٹر نام وغیرہ آگئے اب آپ آرمنیم بجھانے شروع کر سکتے ہیں تو اس کا آرو آرو بجھانے سیکھئے سارے گمہ پر دنیسا یہ ایک نام رکھے ہیں ہم نے بٹنوں کے سرگم میں یہ سارے گمہ پر دنیسا بولا جاتا ہے تو اس کا سارے گمہ پر دنیسا کا اچھارن کر کے ہم کو یہ سوروں سے ملان کرنا ہے جیسے سارے برابر ملان کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سرواز میں آپ اس کو ساہ سے نہیں ملا پائیں تو ہم نہیں کریں اوم اوم بولیں آپ اوم یا آم دوستوں کئی بار ویڈیو میں ویدیسی سنگیتکار جو یوٹیوبر سے ہیں وہ سکھاتے ہیں یہ کیسی ہو وغیرہ بجانے کا تو وہ بھی آکار سے ہی سکھاتے ہیں صرف آکار اپنے ہندوستانی پدستے نہیں ہیں دنیا میں آکار سے وہ بھلے آکار کو اپنا آ آ آ آ آ آ آ نہیں سمجھتے ہوں گے لیکن وہ سورگیان یا سوروں کے عبیاض کے لیے آ آ آ آ آ آ آ آ آ ایسے کرتے ہیں ایسے عبیاض کراتے ہیں وہ بھی حالانکہ وہ اپنے سارے گمہ پر دنیسا بولتے ہیں وہ بولتے ہیں ڈورے می سولہ پیتا ایسا کچھ بولتے ہیں اور وہ ایسے ہی بول کے عبیاض کرتے ہیں جیسے اپنے سارے گمہ پر دنیسا کا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی اپنے سرو میں جو ہیں اپنا یہ سا مان کے عبیاض کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کی اسکیل یہ آپ کی اسکیل ہے یا نہیں یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے اسکیل کا پھنڈا بہت گہرا ہے دوستوں ساتھ میں جن میں جس کو ٹون کہتے ہیں جرونیگ ان دونوں کی اسکیل بھی ایک ہو دونوں کی اسکیل الگ ہو سکتی ایک ساتھ ایک کلاسے پچاس بچے پڑھ رہے ہیں جرونیگ سب کی اسکیل ایک ہو لیکن سکھانے کا طریقہ یہی سے سکھائے گے سب کو تو بعد میں ان کو اپنی اسکیل کا ندھان کرنا پڑتا ہے کہنے کا مطلب ہے سوروں کا سوروں کا گیان دینے کے لیے ایک روپتہ رکھنے کے لیے اسکیل سارب سے سکھائے جاتا ہے اور میں بھی اسی سے بتا رہا ہوں تو آپ کو پرارم میں سرگم بجانا سرگم پدنیسا سنیدھپ مجرے سا یہاں سے سکھنا پڑتا ہے اور پرارم بھی کلنکار جو ہیں آپ کو وہ یہاں سے کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے مہینہ بھر کا سمجھ لگتا ہے پرارم بھی کلنکار آپ کر لیتے ہیں اور آپ کو سور لگانا آجاتا ہے سور ملانے کی سمجھ آجاتی ہے کہ یہ ملا یا نہیں ملا نہیں ملا تو بھی کوئی بات نہیں آپ کو معلوم پڑنا چاہے گی یہ نہیں ملا جب آپ یہ اس سرگم اس میں سوچ سوروں کی سرگم بجا لیتے ہیں تو مہینہ بھر کے بعد آپ کو اپنی اسکیل کا سندارن کرنا پڑتا ہے اپنی اسکیل چننے پڑتی ہیں ٹھیک ہے تو اپنی اسکیل چننے کے لیے جو پھارمولہ ہے وہ میں نے سب لوگ بتاتے ہیں آپ بھی وہ پھارمولہ پھولا کیجئے اور اپنی اسکیل چنن لیجئے اس کے بعد میں یہ جو پرارمبی کا لنکار ہے میں پرارمبی کا لنکار آپ کو بتاتا ہوں کہ پرارمبی کا لنکار کون سے ہیں اور کتنے ہیں بہت چھوٹا سا پارٹی کرم ہے دوستوں لوگوں نے اس کو ہوا کر رکھا ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں پارٹی کرم سے میرا یہ ویڈیو لمبا ہو رہا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ آپ تو پہلے میں آپ کو پرارمبی کا لنکار جو ہے بیسی کا لنکار وہ آپ کو بتاتا ہوں میں بجا کے نہیں بتاؤں گا بیاس کر کے نہیں بتاؤں گا کیسے کرنا ہے نہیں بتاؤں گا میں صرف آپ کو لکھا ہوا ہے میرے پاس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ پرارمبی کا لنکار ہے یہ دوستوں آپ کے پرارمبی کا لنکار ہے جو آپ کو شروعات میں ایک مہنے تک لنکار یہ کرنے ہیں آپ کو سی شارف سے اور یہ کرنے کے بعد آپ میں سمجھ آ جاتی ہے کہ نوٹ صحیح لگ رہا ہے کہ غلط لگ رہا ہے اس کے بعد میں اسکل کا سندارن کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو اپنی اسکل میں یہ علنکار کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد ماتر دس علنکار ہو رہے ہیں علنکاروں کا پوتھا اکٹا نہیں کرنا دوستوں تو یہ علنکار آپ کو ساپ دکھ رہے ہوں گے آپ جھوم کر کے اس کو لکھ سکتے ہیں آپ لکھئے ڈائری میں لکھئے دوستوں یہ آپ کے لئے نہیں تو ہو سکتا ہے آپ کسی کو سکھائیں گے تب آپ کے کام آئے گا یہ جس سیکوئنس میں لکھے ہوئے ہیں وہ سیکوئنس آپ کو بعد میں ملنا بہت مشکل ہے اٹھ پٹانگ سیکوئنس میں علنکار نہیں کرنے چاہیے دوستوں ہم اسکل کا نردھارنگ کیوں کرتے ہیں اسکل کس کام کی کیا ہم گانے سبھی گانے اسکل میں ہی اسی اسکل میں گائیں گے ایک ہی اسکل میں گائیں گے نہیں یہ برانتی آپ دماغ سے نکال دیجی ایکچولی اسکل جو ہوتی ہے وہ کسی گانے کی ہوتی ہے پٹیکل گانے کی اسکل ہوتی ہے بھجن کی اسکل ہوتی ہے کہ یہ اس اسکل میں گانے سے اچھا لگے گا ٹھیک ہے اور جرور نہیں کہ آپ اسی اسکل میں گاؤ محمد رفی نے جیس اسکل سے گایا اس کو وہ اسکل سوٹ کرتے تھی وہ اسکل آپ کو سوٹ نہیں کرے گی تو کل ملا کے سنگر کی رینج ہوتی ہے سنگر کی رینج ہوتی ہے کہ مدی سب تک سے نیچے پانچ سور لگا سکتا ہے مدی سب تک کے اوپر چھ سور لگا سکتا ہے تو یہ سنگل کی رینج ہوتی ہے اور سنگر کی خود کی اسکل جو میں اسکل کی بات وہ بھی ہوتی ہے تو روجانہ کا جو عبیاس ہے وہ جو ہیں اپنی یونیک اسکل پہ کرنا ہوتا ہے جس کو ریاض کہتے ہیں وہ یونیک اسکل میں خود کی اسکل میں کرنا ہوتا ہے اور سادان ریہ میں کہیں گانے پڑ جائے ایک ساتھ دس بیس بجن گانے پڑ جائے دس بیس گانے گانے پڑ جائے جیسے آرکیسٹراب اگرے گاتے ہیں تو وہ سارے گانے جو ہیں وہ اپنی اسکل میں گاتے ہیں تاکہ ان کو گانے میں کوئی جوڑ نہیں پڑے کوئی دکت نہیں آوے لیکن کچھ گانے مان لو اونچی پر کرتی کہ ہو تو اپنی رینج ان کی جو رینج ہوتی ہے اس رینج کے حساب سے وہ گانہ جو ہیں دوسری اسکل سے بھی کہہ سکتے ہیں تو سنگر کی رینج ہوتی ہے دوستو اسکل نہیں ہوتی اور گانے کی رینج سنگر کی رینج ہوتی ہے اور گانے کی اسکل ہوتی ہے یہ چیز آپ سب کچھ پریکٹیکل کام کرو گے تب آپ کے سمجھ میں آئے گی تو اب اسکل کا نیدھرن کر لیا آپ نے اور ویسے موٹے طور پر میں اسکل اسکل کا نیدھرن کا کہوں تو آپ آنکھ میچ کے اپنی اسکل جو ہے جی شارپ یا اے یا سی شارپ میں تیسے نمبر پر سی شارپ کو لوں گا باقی جی شارپ اے بی کو بھی چون سکتے ہیں سی کو بھی چون سکتے ہیں سی شارپ کو بھی چون سکتے ہیں ریئر کیس میں ڈی شارپ لیکن یہ سی شارپ کے جنگل جمعیلے محمد پڑھنا دوستو ہوں کہ سی شارپ کا عبیاس کیا اور سی شارپ کو جبردستی آپ اپنی اسکل بنا لوگے سی شارپ سے علنکار کرنا آسان ہے ماں لوگ گانا آسان ہے بینہ ڈولک تبلے کے بینہ مائک کے لیکن جب وہ سارے سات باز بجیں گے تو سی شارپ سے گانا گانا بہت مشکل ہوتا ہے یہ میرا پریکٹیکل انوبہ ہے اور واسطہ میں یہ سی شارپ اسکل صرف بڑے بڑے آرٹسٹ کلاکار جو ہولی ووڈ کی آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے سی شارپ اور ڈی شارپ باقی تو صرف سمجھانے والے جو ہیں دو میڈر تک اس میں جور لگا کہ کیسے بھی کل لیتے ہیں یا ان کا آرمنیم جو ہوتا ہے یہ سب تک جو ہے نا مندر سب تک وہ یہاں ہوتا ہے اور مندر سب تک تار سب تک کی جگہ ہوتا ہے تو وہ ایزی لگا کے آپ کو سمجھا دیتے ہیں آپ کو اس کی پریکوینسی کا اتنا نولیج نہیں ہے تو یہ بھی پریکوینسی کا بھی میں آپ کو کبھی بتاؤں گا جائے گا تو دوسری سکیل ساری سکیلوں میں ریاج کرنا ابھیاز تو کرنا ہوتا ہے کم سے کم پانچ سکیل میں تو ریاج کرنا ہی چاہیے اب آگے چلتے ہیں اب دوستو آپ کو پراربیک علنکار کو اپنی سکیل میں کرنا ہے پھر آپ کی یہ دس علنکار اور ہیں کھل بیس علنکار ہیں ایک دو علنکار اور ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی علنکار نہیں ہے سب لوگ بنا بنا کے ادھگ میند کراتے ہیں ہم پت سے بھٹک جاتے ہیں تو دس وہ علنکار اور گیارہ سے بیس تک یہ علنکار اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی علنکار نہیں کرنے پڑتے ہیں ایک دو چار علنکار کچھ ویسے ابھیاز کے ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے اس سے زیادہ علنکار بائیس پچیس سے حد ہے علنکاروں کی اس سے زیادہ کوئی علنکار نہیں ہے یہ علنکار بھی کوئی نئے نہیں ہے ٹھیک ہے وہی چیزیں کئی ڈبل کیا کئی سنگل کیا کئی ایک چھوڑ کے کئی اٹھ پٹا آگے پیچھے اور ان کو نام دیے جاتا ہے یہ میرودرن علنکار ہے یہ پیرامیڈ علنکار ہے اور یہ جمپنگ علنکار ہے ایک چھوڑ کے ساگپ ایک چھوڑ کے ایک کیا تو یہ جیسے یہ ساہ م تو یہ سوروں کی دوری ساہ سے م کی دوری یہ الگ الگ نام دیے ہوئے اس چکر بنی پڑے آپ کو تو دس تو پراریمبک علنکار اور دس یہ علنکار اس کے علاوہ کوئی علنکار نہیں ہے اب آپ کو ابھیاس علنکاروں کا علنکار ویسے ہے کیا ایکچولی علنکاروں کا ابھیاس ہم کیوں کرتے ہیں اس بات کو سمجھنا چاہئے کہ ایک تو سوروں کی دوری وغیرہ معلوم پڑ جاتے ہیں دوسرا راگ اور گانے کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں ہوتے ہیں وہ ہی الگ کار ہیں تو ہم ہمارا ابھیاس پہلے ہو جاتا ہے کہ سارے گا تو یہ سارے گا جو ہے کسی نے کسی گانے میں کئی گانوں میں سارے گا کی فرکوینسی آتی ہے اور وہ گانے اس سے سارے گا سے بنتے ہیں مپ گا پا مگ الٹا واپس آتے ہیں تو وہ بھی گانا اتار آتا ہے تو اس طرح ساتے تو یہ علمکاری یوں سمجھ لیجی کہ گانوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں راگوں کے چلن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں آپ کو راگ میں نہیں پھستنا ہے راگ آپ کے کوئی کام کی نہیں ہے آپ نے کوئی گانا آیا گا دیا تو وہ راگ تو اس میں پہلے سے ہی پھٹے نئے سیریز آپ کو راگ سیکھنے سے کیا کوئی میوزک پروڈکشن گا لیے اور کبھی کوئی ایسا ہوا بھگوان نے آپ کے اوپر کرپا کی تو آپ بڑے کلاکار بھی بن جات سکتے ہیں تو راگ بنانے والے راگ گانے والے راگ سمجھانے والے آپ کو مل جائیں گے سنگر کو سب سویدائے ملتی ہے سنگر کا گلہ اس کی رینج اچھی ہونی چاہیے ٹھیک دوستو تو اب تک یہ جو ساری بات سوڑ سوروں میں کرنے کی کہیں سے بھی کریں گے تو سوڑ سوروں میں کریں گے سوڑ سوروں کو بلاول تھاٹ کہتے ہیں تو ان الانکاروں کو دس تھاٹوں میں کرنا چاہیے تاکہ اس سے سور گیاں ہو جائیں سوروں کو معلوم پڑ جائیں کون سا تیو رہ ہے کون سا کون سدھ ہے اور بیس میں کیا ڈسٹینس ہے ان کو بجانے سے کیسی دھونی نکلتی ہے اور دوسری بات ہے کہ انگولیوں کی position کا بہت بڑا محتو ہے انگولیاں آپ کی جب تک speed سے نہیں چلے گی تب تک آپ کوئی بھی گانا جو ہے سہی دھنگ سے نہیں بجا پائیں سب لوگ بتاتے ہیں کہ یہ یہ رہے گا یہ ایسے ایسے مطلب یہ دو بٹن ہیں یہ تین بٹن ہیں اور یہ دو بٹن یہ دو انگولی رہے گی گھر پہ انگوٹا رہے گا نہیں پہ انگوٹا رہے گا ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی یہ چینج بھی ہوتا ہے تو آپ کی اتنا عبیاس نیمیت عبیاس نیمیت آپ کریں اچھ طرح سے من لگا کر درد سنکلپ کر دہری رکھ کر کر تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ دو ڈھائی تین مہینے میں سورگیان ہوگا ہی ہوگا تین مہینے کے اندر اس سے پہلے ایک کام اور آپ کو کرنا ہے جب آپ رات بھی کلنکار کر لے اپنی اسکیل کا چنا کر لے تو اس سمیں آپ کو ایک گانوں کی بجنوں کی یا گجل کی جو بھی آپ کے فیوریٹ ہو بچپن سے آپ جو گاتے آئے چاہے اوم جی جگدی سرے کی آرتی ہو چاہے گنے جی کی آرتی ہو چاہے کوئی دیش بکتی کا گیت ہو یا اسکیل کی پرات نہ ہو یا مارواری پھوک سانگ ہو جو آپ کبھی گن گنایا کرتے رب بھی گن گنا تے ان کی سوچی بنا لی جی دس بیس گانوں کی اور وہ گانے وہ بجن وہ آپ آر بانیم پہ انت میں سارا کچھ کرنے کے بعد ان کو نکالنے کا پرت کیجئے نہیں نکلے تو نوٹیسن کے آدھار پہ سیکھ لیجئے اور اس کو جب الگ الگ سکیل سے بجائیں گے تو آپ کو انبوتی ہو جائیں گی پھر آپ نیا گانا بھی نکال سکیں گے کرنے کرنے پڑے گی کوشش کرنا پڑے گا جنجلات آئے گی لیکن جنجلات کرنی نہیں آپ کو بس اتنا ہی سیکھ نہ آپ کوئی سور یہاں لگ رہا ہے تو یہاں سے آگے جائے گا پیچھے جائے گا تو آگے پیچھے میں کیا ہے ایک دو یہاں دون لو ٹھیک ہے اور اگر جمپ کر جا رہا ہے تو اس آواز سے پتہ چل جائے گا گئے یہ پانچ ساتھ سور کے جمپ کر جا رہا ہے تو یہ تو یہ بات تھی جو ہے اور اس کے علاو دوست کسی بھی چکر بننی پڑے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہرمونی سیکھ نی کے لیے صرف آپ کو علنگ کار بیسی کار علنگ کار کرنے اس کے چین کر نا دوسرے بیس علنگ کار کرنے اس کے بعد دس تھاٹ میں آپ کو عبیاس کرنا ہے دس تھاٹ میں بھی چھوڑنے چار تھاٹ ایک بار کر لیں اور پھر چار تھاٹ چھوڑنے جس میں سارے کامل اور تیر آج 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 تو ایسے دو تین تھاٹ وں کا عبیاس کریں اور مورننگ میں بھی عبیاس کریں جیسا آپ کو سمی ملیں اس حساب سے عبیاس کریں لیکھ عبیاس روز کریں اور سبتار نہیں کم سے کم پنرہ دن میں ایک دن عبیاس کی چھوٹی ضرور رکھیں اور دوستو انوساسن سے عبیاس کریں سیدھا بیٹھیں سب کچھ انوساسن سے کریں تو اس سے آپ کو عدی خلاب ہوگا اور آج گروی پرنمہ کے دن میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے تو میں میرے ساتھیوں کو سہ پاتھیوں کو آپ ہی ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو گروی پرنمہ کے افسر پر سپریل بھیٹ کرتا ہوں اور دوستو چینل کو سب کرو اور اچھا لگے ویڈیو تو لائک بھی کرو لمبا ویڈیو دیکھ در نہیں دوستو میرا کوئی کومرسیل ویڈیو نہیں ہے کہ میں آپ سے کچھ لینا چاہتا ہوں اس لئے بات بڑھا رہا ہوں یا میں جانتا نہیں اس لئے لمی چوڑی ہی دو دو کی بات کر رہا ہوں حقیقت میں سمجھانے کے لئے اتنا تو بولنا ہی پڑے گا میں ہی تھک رہا ہوں بول کے تو آپ سن کے کیسے تھک رہے ہیں سن نے کی تو اچھا صورتہ بنیئے دوستو اور سیکھ دنیواد نمسکار